شہر میں ہر آئے دن ختل اور خاتلانہ حملوں کی وارداتیں ایک معمولی سی اور عام سی بات ہو چکی ہے لوگ چھوٹی سی چھوٹی اور معمولی سی معمولی بات پر بھی چاخوزنی پر اتراتے ہیں اور لوگوں پر حملے کرتے ہوئے ان کی قیمتی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں یہ ساری وارداتیں نشے کی حالت میں ہی انجام دی جاتی ہے کیونکہ آج کل بڑی ہی آسانی سے لوگوں کو شراب گانجا اور دگر نشے لی عدویات دستیاب ہو رہی ہے اور لوگ نشے کی حالت میں اسی طرح خاتلانہ حملے کرتے ہوئے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اسی طرح کا ایک اور خاتلانہ حملے کی واردات کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت پیش آیا جہاں تراب کٹا بھوانی نگر کے علاقے میں ایک پڑوسی نے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والے چوبیس سالہ نوجوان جس کا نام عبدالجیلانی ہے اس پر شراب کے نشے میں چاخو سے قاتلانہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں جیلانی شدید طور پر زخمی ہو گئے اور شرابی پڑوسی کے چاخو سے حملے سے جیلانی کی ناک متکمل طور پر کر گئی جس کے فوری بعد زخمی جیلانی کو عثمانیہ دواخنہ منتخل کر دیا گیا اور ان کے اہل خانہ نے اس بات کی اطلاع ایم بیٹی ترجمان عمجد اللہ خان کو بھی دے دی اس بات کی اطلاع کے ساتھی عمجد اللہ خان نے عثمانیہ ہسپیٹل پہنچ کر حالات کا تفصیل جائزہ لیا اور میڈیا کے روبرو بتایا کہ عثمانیہ ہسپیٹل میں سرجنس مہیا نہ رہنے کے چلتے جیلانی کو بغرض علاج اور سرجری کے نمس اسپتال منتخل کر دیا گیا عمجد اللہ خان نے پولیس سے ایسے نشے کے عادی حملہ آوروں پر کڑی سے کڑی خانونی کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور متاثرہ زخمی شخص کے اہل خانہ نے بھابانی نگر پولیس اسٹریشن میں اس حملے کے قلاف ایک مخدمہ بھی دچ کر دیا ہے میں فی الوقت عثمانیہ جرنمل ہسپیٹل میں ہوں تقریباً صبح کے چار بج رہے ہیں ابھی ہمارے احمد نام ہے نا پھر حیدر میاں فون کرے ہمارے طلاب کٹا بھوانی نگر گلی نمبر ون کے ایک نمبر کے بہت پرانے خدیم لوگ گئی ہے ہمارے سکندر خان جو ایم بیٹی کے لیڈر ہے ان کے گھر میں قرائے سے ہے لوگ اور وہ زمانے سے ہم پچھانتے ہیں ان کے بھائی جو ہے ابدل جلیل جن کی عمر چوبیس سال ہے کوئی پڑوسی شرابی شراب پی کے یا پڑوسی کوئی حملہ کیا یہ حملہ کرنے سے جو ہے ناک پوری کٹ گئی ناک کٹ کے نیچے گر گئی پھر یہ لوگ وہ ناک کا پیس اٹھا کے لے کے یہاں عثمانیہ کو آئے تو یہاں عثمانیہ میں سرجن آویلیبل نہیں ہے تو ان کو امیریٹ نینز بھیجے within 45 منٹس ان کو سرجنی کرنا پڑتا ابھی ہم لوگ نینز بھی جا رہے ہیں پہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئے دن واقعہ شہر میں ہو رہے ہیں مڈر چاکوزنی تلیناٹ سیون چھے مہینے سے ہم بوم مار رہے ہیں پچھلے چھے مہینے سے اس میں جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے شراب آم ہو گئی پورے شہر میں گانجا آم ہو گیا شہر میں مڈر آم ہو گیا اور آپ کے یہ سٹیبنگ انسیڈنٹس آم ہو گئے آپ دیکھئے چھوٹی سر کی بات ہے اڑوس پڑوس کا کچھ بیہز ہوئی اٹھا گئے چاکوز سے مار دیا پہلے پیٹ پہ وار کرا کوئی گورا نامی ہے کہتے پھر اس کے بعد نے سر پہ وار کرا اب بچے کی ناکیج کر گئے پوری ناک کا پیس نکل گیا بچے کا ماسوم بچہ ہے چوبیس سال کا وہ ناک کا آپریشن ہوتا نہیں ہوتا وہ پھر وہ سرجری بنتی نہیں بنتی کیا زندگی اور بچہ ایسا رہتا نہیں مالوں تو ہیدر آباد کی جو مارل پولیسنگ ہے یہ ٹوٹلی فیل ہو گئی نئے کمیشنر صاحب آئے بے ہیں میرا ان سے مطالبہ ہے کہ یہ جو گانجا آم بکرا شہر میں ایک دو تین سالوں کو لے کے جا کے گانجا بیچنے والوں کو ان کا گودہ بلسندہ کرو دبا کے جب یہ گانجا اور شراب بن ہوتا ہے یہ جو شراب عام ہو گئی شراب پی کے لوگ جو ہے بدماشی کر رہے ہیں اور جو ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ جو عام ہو گیا اس میں جو ہمارے دینی تنظیمہ ہیں یہ دینی تنظیمہ والے بھی فیل ہو گئے خالی زکاة کے پیسے لے رہے ہیں چندے لے رہے ہیں اور جو ہے خالی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اس میں یہ معاشرے کو صدارنے کا کام نہیں ہو رہا ابھی جو حملہوار ہے یہ حملہوار کا کچھ پریویس ریکارڈ ہے کیا کہ نہیں معلوم صاحب میں بھی ابھی آیا یہ لوگ اتفاق سے چار بجے رات کو فون کرے میں اتفاق سے ہمارا پرجہ دربار چل رہا تھا اس میں اشار بیٹھا ہوا تھا ایسا بھی آج رات نیو یئر ہے کئینا کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کئینا کہیں انسیڈنٹ ہوتا ہے بلکہ میں اشار بیٹھا ہوا تھا اچانک ہمارے احمد میاں ہیدر میاں فون کرے میرے کو ہمارے سکندر خان جو امیٹی لیڈر ہے ان کے ریفرنسے تو انسیڈنٹ ہوتا ہے چاخو لے کے حملہ کر دیئے آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبداللہ ایدر ہے آپ کے بھائی کا نام عبدالل جنانی ہے میرے بھائی کا نام دری سر کی پچھے بات ہوئی ہے بات ہوتے کہ انہوں چاخو لے آگے حملہ کر دیئے ہوگی نہیں یہ رات کے چار بجے آپ لوگ کیوں اشار تھے انہوں کیوں اشار تھے چار بجے ہے بھائی ادھر گاڑی رکھے آ رہے تھے کام پیس سے آئے تھے کام پیس سے آ رہے تھے کیا کام پر دیئے تھے کرانی دکان پیس سے کام پیس سے آئے تھے تو کیا بیت ہوگی کیوں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا آگے نو ایک چھے مینے ہو رہا ہوں گھر میں آگے وہ خلید ملن کر رہے ہیں